ایک اضافی اسطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے کوئی ایک جہاں میں تصور رکھتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جو اس کے دائیں یا بائیں ہیں وہ انتہا پسندی ہے یا کم تر درجہ ہے اس کو ریلیجیس ایڈیالوجیز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں وہ اپنے ریلیجیس یا ریلیجن یا ریلیجیس ایڈیالوجیز کو درست سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ خواہ وہ اسلام میں ہیں خواہ وہ ہندومت میں ہیں کرسچنیٹی میں ہیں بات آکے ٹوٹتی ہے مذہب کے اوپر کہ مذہب بناتا ہے انتہا پسند کوئی تعلق انتہا پسندی کا مذہب کے ساتھ نہیں ہے یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے ایک شخص جو یہ کہتا ہے کہ سیکولر ڈیموکریسی جو امدیکہ میں رائج ہے یا فرانس میں رائج ہے یا برطانیہ میں رائج ہے وہ سارے مسائل کا حل ہے وہ انتہا پسند ہے قرآن سنت کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو وہ آپ کو ایک موڈریٹ انسان بناتا ہے اگر انتہا پسندی اتنے ہی محلک اور جان لے واہ ہے تو انسانی تاریخ میں کئی ایسے تصورات پائے جاتے ہیں جو سراسر انتہا پسندی پر مبنی ہیں ہر آئیدالوجی میں ایکسٹریمیزم کی بے شمار مثالیں ہیں رس اس کہلاتی ہے وہ ایک ملیٹنٹ ہندو انتہا پسند جماعت جس نے وہاں بہ حکومت دیکھ کچھ حرصے کے لیے جو کھلم کھلا یہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں صرف ہندووں کو رہائش کا حق ہے اور وہاں کے دستور میں جو یہ بات ہے سیکولیٹری سے ختم ہونا چاہیے یہ اس کی واضح مثال ہے اسرائیل وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بنیاد زائونیزم کے اوپر ہے یعنی وہ لوگ جو نسلی طور پر یہودیت کی بڑتری کے قائل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اوروں کے مقابلے میں افضل بنا کر کے اس کام پر معمور کیا ہے کہ ادنے آپ یہ حکومت کریں اس بنا پر انہیں یہ خطہ ملا ہے یہ ایکسٹریمیسٹ اپروچ ہے جسے ہم زائونیزم کے نام سے یاد کرتے ہیں بے شمار نظریات دنیا کے جو ہیں فیشسٹ پوری کی پوری فلسفی ایکسٹریمیزم کی ہے کہ آپ قوت کے ذریعے انقلاب لاکر کے قابض ہو جائیے تخریبی کاروائیوں کے ذریعے قابض ہو جائیے جو ایک مغربی فلسفہ ہے یونی پولارزم ہے کہ دنیا کے اندر چونکہ امریکہ ایک بڑی طاقت بن گیا ہے اسکری طور پر اس لیے ہر وہ بات جو امریکہ فرمائے گا اس کو کیا جائے یہ ایک امپیرلسٹ ایکسٹریمیسٹ اپروچ ہے جو اختیار کی ہے امریکہ نے انتہا پسندی اور اس کے مطالق دوسری اسطلاحات جیسا کہ بنیاد پرستی اور دہشتگردی کو عالمی میڈیا اور تنگ ٹینک صرف اسلام سے ہی منصوب کرتے ہیں اسلام تو صرف ایک ورزن رکھتا ہے اور اس کے اندر ہمیں کہیں اس کا پتا نہیں ملتا کہ ایک اسلام وہ ہو جو انتہا پسند ہو ایک موڈریٹ ہو ایک بیک ورڈ ہو ایک فور ورڈ ہو ایسی کچھ نہیں پا جاتی ہے انتہا پسندی نہ ہی کسی نساب میں پڑھائی جاتی ہے نہ ہی کسی مذہب میں دہشتگردی کی تربیت دی جاتی ہے مدرسہ فوجی فرما روا کے زمانے میں وجود میں آئے یا مدرسہ پندرہ سو سال سے مسلم معاشرے میں کام کر رہا ہے پندرہ سو سال سے اس نے کتنے سویسائیڈ بومبرز پیدا کیے کتنی انتہا سے کردیاں کروائیں اس نے پندرہ سو سال سے یہ تاریخ بنائی جاتی ہے انتہا پسندی پیدا کی جاتی ہے اپنی طرف سے پیدا کی جاتی ہے کہ مدرسہ کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں جائے گا وہ یہ سیکھ کے آئے گا خود اس فرما روا کے زمانے میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا مدرسوں کے اندر نساب میں یہ چیز شامل رہی ہے کہ کس طرح سے آپ مولٹو بوم بنائیں کس طرح ہنگرینیٹ کو پھیکیں کس طرح کشنکو چلائیں کس طرح آپ ٹینک چلائیں کس طرح ہوای جہاز فلائی کریں کیا کسی مدرسے کے نساب میں یہ شامل ہے کبھی تعلیمی نظام کو یرغمال بنا کر ایک پوری نسل کو جنگی حکمت عملی کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے پھر کیا ہوا کہ طالبان نے ٹینک بھی چلائے رشکو بھی چلائے سب کچھ کیا انہیں کہاں سے معلوم ہو گیا مدرسے سے معلوم ہوا